بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر اپتمسٹ آج چھ مارچ سال دوہزار اکیس اسوی رجب المراجب سن چودہ سو بیالیس ہجری کی اکیس تاریخ سری نگر سے شائع ہوئے اردو اخبارات کی کچھ خاص سرکھیں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں افکمیزبان عمر افضل آگاز میں نظر ڈالتے ہیں ان سرکھیوں پر ہند پاک پیش رفت بہتر تعلقات کے مطمئنی پور امن طریقے سے مسائل حل کرنے کے خواہ وزارت خارجہ محبوبہ مفتی کو انفورسمنٹی ڈیریکٹریٹ کا بلاو پندرہ مارش کو دلی طلب ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جائیداد کی زبطی کے خلاب ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا پاک بھارت کشید کی کم کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اکتیار کریں اقوامی متحدہ سالیسی کے لیے تیار سی بی ایسی دسوی باروی انتہانات کے لیے نیا شدول جاری اردو بازر فتح قدل میں پولیس پوسٹ پر گرنیٹ حملہ کپوڑا میں زنگ آلود بگرنیٹ برامت پلواما میں دماغا آگے بڑھتے ہیں کوویڈ اولی سے متعلق ان سرکھیوں کے ساتھ طلبہ اور اساتیزہ کے لیے کوویڈ ٹیسٹنگ سہودیات قائم کرے صحبہ کمیشنر کشمی کی ظلہ ترکیاتی کمیشنران کو ہدایت ساتیزہ کا کوویڈ ٹیسٹ مضبط ہائر سکنڈر سکول خاگ پانچ روز کے لیے بند کورونا متاثرہ افراد کی تعداد میں اکاسی کا اضافہ جمعہ کو ایک اور مریض لک میں آجل تعداد ایک ہزار نو سو ساٹھ بھارت میں کورونا کے اٹھارہ ہزار نئے کیسز مزید ایک سو نو افراد فوت آگے بڑھتے ہیں ان سرکھیوں کے ساتھ حد بندی کا عمل مکمل ہونے کے بعد ہی اسمبلی انتخابات ممکن رویندر رہنا میر وائز عمر فاروق بدستور خانہ نظر بند حریت ترجمان جامعہ مسجد میں جمعہ کا خدبہ نہی دیسے کے نوہٹا میں احتجاجی مظاہرے فورستیں ہمارے تاکیب کیا اور دو کی پٹائی کی احتجاج کی اکس بندی کرنے والے صحافیوں کا الزام ہمارے ساتھ سوتلی ماں کا برطا بند کرو ہم انصاف چاہتے ہیں پریس کالنی میں ڈاکٹروں کے گروپ کا احتجاج بانڈی پورا اور آونتی پورا میں آٹھ کمر باز گرفتار دو دعو پر لگائی گئی رقم زبط کیس درج دنیا کے سو اہم یونیورسٹیوں کی فرصت بھارت کی بارہ یونیورسٹیاں بھی شامل درگ ملا اور حاجن میں ڈیڈی سی انتخابات کا لادم اب آخر پر یہ سرکھی کی سرینگر جمہوشارہ پر آج سے چھوٹی گاڑیاں دو طرف پر چلیں گی یہ تھی سرینگر سے شائع ہوئے اردو اخبارات کی کچھ خاص سرکھیاں موسیقی